جیسا کہ غیر مذہب لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ ایک پتھر ہے تو کیا فرق ہوا اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو ریکارڈ ہے کیا کعبہ بھی ایک بت ہے کس مسلمان کا یقید ہے کہ وہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے مسلمان کا بچہ بھی اگر آپ کھڑا کرے نہ اور اسے پوچھیں یہ کعبہ جو ہے اس کو تم سجدہ کر رہے ہو کہاں نہیں نہیں یہ کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے امت کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں عربی زبان دنیا میں آپ جہاں کہیں چلے جائیں چائنہ میں چلے جائیں انڈونیشیا میں رشیا میں امریکہ میں یورپ میں آپ مغرب اشاء یا فجر کی نماز کسی بھی امام کے بیچے پڑھیں جب وہ پڑے گا الحمدللہ رب العالمین آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک کا باشند ہے آپ کو لگے گا میرا بھائی ہے مسلمان کتنا افاقی دین ہے ہمارا عربی نے پوری کی پوری امت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس لیے ہماری تمام عبادات اس طرح کی عربی زبان میں رکھی گئی ہیں اردو میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی فارسی میں پڑھنے سے نہیں ہوگی اور دوسری جو یونٹی کی علامت ہے وہ قبلہ شریف ہے قرآن حکیم میں پورے دو رکو آئے ہیں تحویل قبلہ کے اعتبار سے یہ قرآن میں آیا وہ ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو بیت الحرام کی طرف تم نے مو کر لینا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے مسلمانوں کی کتنی یونٹی ہے ورنہ مجھے بتائیں یہاں پہ اگر بیت اللہ شریف کی بجائے اوپن چھوڑ دیا جاتا تو کسی نے بغداد شریف کی طرف مو کرنا تھا کسی نے اجمیر شریف کی طرف کسی نے دیوبند کی طرف میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ پاکستان کے سارے بریلوی یہ بریلی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور پاکستان کے سارے دیوبندی دیوبند کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور ان کی نماز درست ہوتی کیونکہ جب اللہ تعالی نے کوئی قدغن نہیں لگائی بھی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جدہ جدہ تمہاری عقیدت مابستہ ہے تم کر لو انہوں نے مدینہ شریف کی طرف مو نہیں تھا کرنا ہے یہ ذہن میں رکھئے مکہ کی طرف مو نہیں کرنا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ مکہ کی طرف تو سارے ہی کر رہے ہیں ہم بتائیں گے ہم مسئلہ کے آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں جس طرح یہاں آپ کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مسجد میں کیوں لکھے اہل سنت والجماعت ہنفی دیوبندی وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو سارے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں ہنفی بریلوی یا انفی دیوبندی نہیں لکھیں گے کیسے پتہ چلے گا خالی انفی لکھنے سے بھی نہیں پتہ چلتا کیونکہ انفی بھی دو ہو چکے ہیں دونوں جائز اولادے ہیں امام انیفہ کی نجائز نہیں ہے دونوں ہی جائز ہیں پیچھے سے ایک ہی ہیں تو یہ اتنی جو فرقہ واریت ہوئی ہے بزرگوں کی خدمات کی وجہ سے یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ قبلہ شریف کی ڈریکشن جو ہے وہ قرآن میں آگے ہوئی ہے حدیثوں میں آتی تو یہ حدیثیں ہی ضعیف کر دیتے تو یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے تو کوئی بھی کعبے کو سجدہ نہیں کرتا تیسری بات قعبہ شریف کا وہ حصہ جو حتیمِ قعبہ ہے جس کی وہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے وہ بھی قعبے کا حصہ ہے بخاری مسلم حدیث ہے اے آئیشہ تیری قوم اگر نہیں نہیں بدھ پرستی سے نہ پھیری ہوتی تو میں حتیم کو قعبہ شریف کے اندر داخل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کر دیتا اور قعبے کے دروازے کو بھی زمین کے لیول کے اوپر لے آتا وہ آڑ بھی اوپر ہی ہے صرف وہ کمران اوپر چڑتے ہیں اور آڑ بھی حتیمِ قعبہ باہر ہی ہے لیکن نبیرسلام نے کہا مجھے خطر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے قعبے کو توڑ دیا بیچ میں ایک کوشش کی عبداللہ ابن زبیر نے صحیح مسلم میں آتا ہے لیکن حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کیا ان کی لاش کو قعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا سولی دے کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا یہ مسلم شریف میں لکھا وایا یہ تاریخی کوئی روایت نہیں ہے تو اس نے پھر دوبارہ سے قعبہ شریف کو توڑ کے تو پھر حتیم کو باہر نکال دیا حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے جا کے پہلے تصدیق کی تھی کیونکہ نو سال تک وہ خلیفہ رہے تھے ہر مہن کی سرزمین پہ وہ معیشہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے قعبے میں داخل کر کے قعبہ شریف کو دوبارہ سے ریکٹینگولر بنا دیا تھا یہ آج جو آپ کو چوکور نظر آتا ہے بیسیکلی قعبہ چوکور نہیں ہے ریکٹینگولر ہے یوں وہ حتیم اس کا حصہ ہے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرقین ارب اپنے پاک مال سے قعبے کی تعمیر کر رہے تھے پھر ان کے پاس وہ مال ختم ہو گیا تو وہ سارے کی اگر باؤنڈری بناتے تو زیادہ خرچہ ہوتا پھر انہوں نے اتنے حصے کی باؤنڈری بنا دی باقی چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ ایک نشان نہیں رہ جائے ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو گیا اب اس کے اندر عام مندہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے حکمران تو دروازے سے اندر جاتے ہیں آپ حتیم میں چلے جائیں آپ قعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حتیم کے اندر جا کے آپ کسی بھی رخ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ قعبے کے اندر کھڑے ہیں لیکن وہ چونکہ اوکمٹ لگتا ہے اس لیے لوگ حتیم کے اندر قعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ قعبہ کا حصہ ہے حتیم قعبہ اس میں آپ کھڑے ہوگے کسی طرف بھی نماز رخ کر کے پڑھیں وہ نماز ہی شمار ہوگی کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں اس حتیم قعبہ میں ابھی بھی آپ ویڈیو لگائیں لائف اتنے اتنے بڑے بوٹ پہن کے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اسکیورٹی والے حتیم قعبہ کے اندر اور وہ ویڈیو اس لیے باہر آ جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے مجھے بتائیں اگر یہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمانوں کے فوجی پولیس والے شرطے وہ ہرکارے اتنے بڑے بڑے بوٹ لے کے قعبے کے اندر کھڑے ہوتے جوتی اتار کے نہ جاتے اور پروٹوکول بھی ہے کہ جوتی اتاری جائے افضل یہی ہے قرآن میں بھی آئے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے تم مقدس وادی توہ کے اندر ہو اپنی جوتیوں کو اتار دو کسی بھی ببرکت جگہ پہ انٹر ہوتے وقت جوتیوں کو اتارنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقاً اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا اور یہ لیگیسی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے بالکل جوتیوں اتارنی چاہیے لیکن ظاہر ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ جوتیوں پاک ہی ہوتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بسہ اوقات جب غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اوپر بھی سیکیورٹی والے چڑھ جاتے ہیں وہ جوتیوں سمیتھ چڑھیں یا ویسے چڑھیں کوئی شخص اپنے بت کے سر کے اوپر سبار ہوگا مجھے بتائیں پاؤں کے نیچے روندے گا اپنے بت کو خواہ جوتیوں کے ساتھ روندے خواہ ننگے پاؤں روندے دونوں زورتوں میں نہیں روندے گا تو دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اگر کعبہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمان اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں رسپیکٹ دیتے اور یہ اوپر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آٹھ بھی اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرین لگائیں کرین کے ذریعے کنڈے ٹانگتے جائیں جس طرح آپ کو یہاں پہ بھی سٹریٹ لائٹس اتنی اتنی اونچی ہوتی ہیں کرین کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹانگتے جاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بندے اوپر چڑھتے کرین کے ذریعے اوپر چڑھے بغیر بھی کرین کے اوپر کھڑے ہو کے بھی گلاف کعبہ ٹانگا جا سکتا تھا لیکن اوپر لوگ چڑھتے ہیں اور میں کہہ تو اوپر ہی چڑھنا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے یہ صرف ایک ڈریکشن ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث ہے اس نے تو ہمارا قیدہ کلیر کر دی ہے کعبہ شریف میں سب سے جو متورک چیز ہے مجد حرام کے اندر سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ حجرِ اسود ہے نہ حتیمِ کعبہ نہ غلافِ کعبہ غلافِ کعبہ تو کمرانوں کا لگایا ہے جائز ہے نبیل اسلام سے پہلے بھی غلاف چڑھتا تھا آپ نے بھی چڑھوایا لیکن یہ جو سونے کی تاروں والا یہ فضول خرچی ہے میں بالکل اس کو صحیح نہیں سمجھتا فضول خرچی ہے نہ حتیمِ کعبہ نہ غلافِ کعبہ نہ کعبہ کا دروازہ نہ کعبہ کے اندر کے ستون نہ کعبہ کی ٹائلیں نہ رکنِ یمانی نہ کعبہ کی چھت نہ مذابِ رحمت کوئی بھی اتنی متبرک جگہ نہیں ہے جتنی متبرک وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے حجرِ اسود جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جنت کا یاکوت تھا یہ روشن تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا اب اس کا نام یہ ہے حجرِ اسود کالا پتھر یہاں لوگ کہتے ہیں وہ پتھر پہننے سے آپ کی قسمت بدل جاتی ہے جو جنت کا پتھر ہے اس کی اپنی قسمت بدل گئی کہ وہ کالا ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی نحصت کی رہی سے لوگوں کی کیا قسمت اس نے بدلنی تھی ہاں البتہ یہ ہے جامعہ ترمزی میں کہ جو لوگ حجرِ اسود کو چومتے ہیں قیامت کے دن حجرِ اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا اور اس میں صرف حجرِ اسود کی خصوصیت نہیں ہے دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں آپ نیکی کا کام کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی اور ہر وہ جگہ جہاں برائی کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ آپ کے حق میں گواہی دے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَهُ ذرے کے برابر بھی کئی نیکی کی ہے وہ بھی آ جائے گی برائی بھی آ جائے گی اس کے باوجود کہ حجرِ اسود کا اتنا مقام ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حجرِ اسود تُو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ اندازہ کریں وہ کہتے ہیں میں حجرِ اسود تجھے بھی نہ چومتا ویسے آپ لوگ ہوں تو ٹو نائنٹی فائف سی لگوا دیں حضرت عمر کے اوپر کہ یہ کہنے کیا تیری تو اوقات تُو تے شاہی کوئی نہیں آہ ہائے ہائے کتے گئے دماغ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عزی اسود تُو تے شاہی کوئی نہیں اگر میرے نبی نہ تجھے چومتے میں تجھے نہ چومتا یہ نسبت رسول اللہ کی وجہ سے اور اگر کوئی رسول اللہ کا گستاق ہے غدار ہے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھانے والے ہم اس کو نہ کہیں کہ میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو حضرت عمر نے کہا اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ نہ دیکھتا تجھے نہ چومتا نہ تُو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اچھا اس کے ساتھ ایک کہانی لوگوں نے جوڑی بھی ہے کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے وہ حاکم کے اندر روایت ہے اس میں ابو حارون مطروق راوی ہے وہ جھوٹی روایت ہے وہ گھڑی بھی روایت ہے البتہ ترمزی والا پورشن درست ہے اور وہ صرف حجرِ اسود کی خوبی نہیں ہے وہ دنیا کی ہر جگہ جہاں بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ قیامت کے دن آپ کی گوائی دے گی نفع کوئی نہیں آپ کو دے سکتا جنت کا یاکوت جامعہ ترمزی میں آیا جنت کا یاکوت اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا دنیا کا کوئی یاکوت کسی کو کیا نفع دے گا یہاں پتھروں کے اوپر پورے پوری انہوں نے وہ داڑیوں والے اور آجی نمازی لوگ بیٹھ کے پتھروں کے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں تو انہوں اے میچ کر دے تو انہوں وہ کر دے یہ ان کا دین کا لیول دیکھ لے آؤ تو حجرِ اسود کے بارے میں اگر حضرت عمر یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اور میں تو اسے چومتا بھی نہ تو سرکار پھر حتیمِ کعبہ غلافِ کعبہ کعبے کی باقی دیواریں وہ باقی ساری چیزیں وہ حجرِ اسود سے تو کام ہے وہ بارل دنیا کا حصہ ہے حجرِ اسود جو ہے وہ جنہ سے اتارا رہا ہے تو اگر اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا میں تو اسے چومتا بھی نہ تو حضرت عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ کعبہ ہمارا بت نہیں ہے ورنہ اس بت کا بقول ان کے جو سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا حجرِ اسود اس کے بارے میں تو ہمارے امیر المومنین کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا عمر کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان تو میں تو اس کو چومتا بھی نہ اب مجھے بتائیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنتی پتھر کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف نبیل اسلام کی نسبت کی وجہ سے چوم رہے ہیں تو یہ آپ کے مزاروں کے اوپر جو رکے ہوئے پتھر ہیں قبروں کے اوپر جو آپ لوگ موہ پہ ملتے ہیں ان پتھروں کے ساتھ کیا کرنا تھا حضرت عمر نے گاٹے لانے زنے اے سارے گیڑے لوگ اتھے کسٹوڈین بیٹھے ہیں گاٹے لانے زنے نہ دیں کہتے ہیں انجینیس آپ بہت سخت ہے سرکار شکر کرو حضرت عمر نے زندہ میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں حضرت عمر نے تو بلڈوزر چلانے تھے تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی لیاز نہیں کرنا تھا چک کے پرے مارنا سی تو ماشاء لگایا بھائی ابھی اگلے دنوں انڈیا سے ایک ویڈیو آئی ہے وہاں پہ ایک کعبہ بنائے بھائی جلی انہوں نے